ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کی خصوصی الیکشن نشریات کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور ہم آپ کو سب سے پہلے زمنی الیکشن کے نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کون سے دو ہلکے ایسے ہیں جہاں بڑا اپسٹ ہوا ہے ملتان اور فیصلہ بات کی نشستوں کے کیا نتائج آئے ہیں اور کل ملا کر تحریک انصاف نے کتنی نشستیں اب بازابتہ طور پر حاصل کر لی ہیں اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کے حصے میں کتنی نشستیں آئی ہیں کیونکہ دو ہلکے ایسے ہیں جہاں سے بہت غیر متوقع قسم کے نتائج سامنے آئے ہیں ان تمام ہلکوں کے نتائج سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ملتان کے ہلکہ این اے ون پائیو سیون کے بریکنگ نتیجے سے آگاہ کرتے ہیں ہلکہ این اے ایک سو ستاون اس زمنی الیکشن میں اہم ترین ہلکہ سمجھا جا رہا تھا یہ نشست اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کے پاس تھی یعنی وہ ممبر قومی اسمبلی تھے لیکن اس کے بعد حال ہی میں جو ایک زمنی الیکشن ہوا تھا جس میں تحریک انصاف نے پنجاب میں کلین سویپ کیا تھا اس وقت انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑی تھی پنجاب اسمبلی کا وہ الیکشن لڑے تھے اور اسی نشست سے کامیاب ہوئے لیکن اس کے بعد جب انہوں نے قومی اسمبلی کی یہ نشست خالی کی تو زمنی الیکشن میں یعنی جو آج زمنی الیکشن ہوا این اے ایک سو ستاون کا یہاں سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی تحریک انصاف کی امیدوار تھی دوسری جانب یوسف رضا گلانی کے بیٹے موسیٰ گلانی این نے ایک سو ستاون سے پوری پی ڈی ایم کے امیدوار تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا کتنا خوف تھا لیکن یہاں پر ایک سرپرائزنگ فیکٹر تحریک لبیک کا بھی تھا کیونکہ تحریک لبیک کی پنجاب میں اچھی خاصی پینٹریشن ہے ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے اور ایک عام تاثر یہ بنایا گیا کہ تحریک لبیک کو تحریک انصاف کا ووٹ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا لیکن یہاں سے پھر ایک انتہائی خوفناک قسم کی ویڈیو بھی سامنے آئی اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ موسیٰ گلانی کے جو کارکن ہیں انہوں نے پولنگ سٹیشنز پر حملے بھی کیے لیکن اس کے باوجود اب اس حلقے کا ایک بریکنگ نتیجہ آیا ہے یہاں سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کیونکہ یہاں سے موسیٰ گلانی کی جیت کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مہربانو کسی بھی صورت یہاں سے نہیں جیت سکتی اس کی وجہ یہ بتائی جاری تھی کہ پوری پی ڈی ایم نے یہاں بہت اگریسیو کیمپین کی تھی لیکن اب تحریک انصاف کی امیدوار ن اے ون پائیف سیون ن اے ایک سو ستاون ملتان یہاں سے تحریک انصاف کی امیدوار مہربانو کامیاب قرار پائی ہیں وہ پہلے نمبر پر رہی ہیں جبکہ موسیٰ گلانی اس حلقے سے دوسرے نمبر پر رہے ہیں اور جو تحریک لبیک کے امیدوار ہیں وہ اس حلقے سے تیسرے نمبر پر رہے ہیں اس طرح سے تحریک انصاف نے یہ انتہائی اہم نشست جیت لیا ہے لیکن اب آپ کو فیصلہ بات کے حلقے ن اے ایک سو آٹھ کے نتیجے سے آگا کرتے ہیں یہ بھی بڑا ٹف کانٹیسٹڈ ایک حلقہ تھا یہاں پہ بڑا کانٹے کا مقابلہ متوقع تھا کیونکہ اس حلقے سے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے جو رشتدار ہیں عابد شیرلی وہ امیدوار تھے پوری پی ڈیم کے پی ڈیم نے یہاں پر بڑی اگریسیف کیمپین کی اب چونکہ عابد شیرلی میاں نواز شریف کے رشتدار ہے تو جب نون لیگ آپوزیشن میں تھی اور مشکلات میں تھی تو اس وقت میاں نواز شریف اور مریم نواز نے عابد شیرلی کو لندن فرار کروا دیا تھا تاکہ ان کے کسی فیملی ممبر کو کوئی جد و جہد نہ کرنی پڑے اور دوسری جانب خاجہ سعد رفیق اور احسن اقبال اور خاجہ آصف جیسے لوگ جیلیں کارتے رہے لیکن جیسے عابد شیرلی واپس آئے یعنی نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد تو ان کو دوبارہ سے نوازا گیا اور اپنے ہی عزیز کو انہوں نے این اے ایک سو آٹھ کا ٹکٹ دے دیا یعنی عابد شیرلی کو این اے ایک سو آٹھ کا ٹکٹ دیا گیا اب یہ جو نشست ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کے پاس تھی فررخ حبیب نے جو نیشنل اسیمبلی کی نشست سے استیفہ دیا اس کی وجہ سے یہ نشست خالی ہوئی تھی اور اب ایک طرف تو این اے ایک سو آٹھ میں عابد شیرلی امیدوار تھے دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے عمران کان صاحب یہاں امیدوار تھے اب اسی حلقے سے دو بڑی پرسرار قسم کی بہت غیر معمولی اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں اور ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا تھا کہ رانہ سناولہ کس طرح سے اپنا جو دھونس ہے بطور وزیر داخلہ اور اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ استعمال دھاندلی کروا رہے تھے لیکن اب اس حلقے کا ایک بریکنگ نتیجہ آیا ہے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے این اے ایک سو آٹھ جہاں سے عابد شیرلی اور عمران خان مدے مقابل تھے اب اس حلقے کا نتیجہ آیا ہے اور یہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمن اور تحریک انصاف کے امیدوار عمران خان صاحب کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ عابد شیرلی کو دھاندلی کرنے کے باوجود یہاں پر اب آپ کو این اے چوبیس چار سدہ کے نتیجے سے آگاہ کرتے ہیں یہاں پر بہت ہی سخت قسم کا مقابلہ متوقع تھا کیونکہ یہ جو حلقہ ہے یہاں پر دو ہزار اٹھارہ میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا تھا این اے چوبیس چار سدہ اور اس وقت ان کے امیدوار تھے فضل محمد خان اور وہ تراسی ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے اب یہ حلقہ جو ہے یہ ادر وائز اے ان پی کا گھڑ کہلاتا ہے اے ان پی کا بہت زیادہ یہاں پر اثر و رسوخ ہے اور یہاں پر اب اسفن یار ولی کے بیٹے اعمل ولی خان جو ہیں یہ پوری پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ تمام جماعتیں جو مختلف نظریات کی ہیں یہ میرے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی یہاں بھی یہ ہوا کہ اے ان پی کے امیدوار کے پیچھے پوری پی ڈی ایم کھڑی ہو گئی اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں سے اب امران خان صاحب کا جیتنا انتہائی مشکل ہوگا اے ان پی نے اور پی ڈی ایم نے بہت ہی زیادہ یہاں پر اگریسیو کیمپین کی اس حلقے سے اعمل ولی خان کے مقابلے میں امران خان صاحب خود امیدوار تھے اور اب اس حلقے کا ایک بریکنگ نتیجہ آیا ہے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اے ان پی کے لیے ایک بہت بڑا اپسٹ ہے کیونکہ اے ان پی نے دعویٰ تو بہت زیادہ کیا تھا اور اعمل ولی خان نے سوشل میڈیا پر آ کر امران خان صاحب کو چیلنج کیا تھا لیکن اب امران خان صاحب این اے چوبیس یہاں سے امران خان صاحب کامیاب قرار پائے ہیں اور یہ نشست بھی اب تحریک انصاف نے جیت لیا ہے لیکن اب یہاں پر آپ کو این اے اکتیس پشاور کے نتیجے سے آگاہ کرتے ہیں یہ حلقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین مجوہات کی بنا پر انتہائی اہمیت کا حامل تھا اے ان پی کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے یہ ایک ڈو آٹ ڈائی قسم کا حلقہ تھا فضل الرحمان نے یہاں پر بہت کوشش کی کہ ہر صورت میں غلام احمد بلور جو کہ پی ڈی ایم کے امیدوار تھے ان کے لیے بھی کیمپین کی جائے بہت اگریسیو قسم کی یہاں پر کیمپین کی گئی یہاں سے ووٹوں کی خرید و فروخ بھی کی گئی پی ڈی ایم کی جانب سے لیکن اب ان نے اکتیس پشاور کا ایک بریکنگ نتیجہ آیا ہے کیونکہ یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار خود امران خان صاحب تھے امران خان صاحب چونکہ اور بھی حلقوں میں کیمپین کر رہے تھے اس لیے بہت اگریسیو یہاں پر کیمپین نہیں کر پائے تھے لیکن اس کے باوجود اب جو نتیجہ آیا ہے یہ اے این پی کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے تباکن ثابت ہوا ہے اور یہاں سے پی ٹی آئی کے چیئرمن اور تحریک انصاف کے امیدوار امران خان صاحب کامیاب قرار پائے ہیں اب آپ کو اینے بائیس مردان کے نتیجے سے آگاہ کرتے ہیں بہت ہی سخت اور کانٹے کا مقابلہ یہاں پر متوقع تھا کیونکہ یہ ایک ایسا حلقہ تھا جہاں پر امران خان صاحب کو سب سے زیادہ کمپیٹیشن کا سامنا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حلقہ امران خان صاحب کے لیے جیتنا ناممکن ہوگا اب جو گدشتہ عام انتخابات ہوئے تھے یعنی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات یہاں سے علی محمد خان نے اٹھاون ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے انہوں نے یہ نشست جیتی تھی اس کے بعد علی محمد خان نے قومی اسمبلی کی یہ نشست چھوڑی لیکن دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہی جے یو آئی کے جو مولانا محمد قاسم ہیں انہوں نے چھپن ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے یعنی صرف دو ہزار کے مارجن سے علی محمد خان یہاں سے جیتے تھے لیکن یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جمشید خان تھے انہوں نے بھی چھتیس ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے اور اے ان پی کے جو ملک امان خان تھے انہوں نے بھی ستائیس ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے یعنی اگر آپ ان چاروں جماعتوں کے ووٹ ملا لیں تو یہ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد ووٹ تھے لیکن اب یہاں سے مولانا قاسم جو ہیں وہ پوری پی ڈی ایم کے امیدوار بن گئے تھے یہ اس تمام جماعتیں جنہوں نے کل ملا کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے علی محمد خان کے اٹھاون ہزار ووٹوں کے مقابلے میں اب یہ تمام جماعتیں صرف اور صرف تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی اس حلقے میں جو مذہب کارڈ ہے وہ بھی استعمال کیا گیا اور یہاں سے مولانا قاسم کو ایک مذہبی رہنماء کے طور پر بھی پیچ کیا گیا اور یہاں جو لوگ ہے وہ ظاہر ہے کہ مذہب کی بنیاد پر بھی اور جس طرح سے یہاں پر ایک امپریشن دیا گیا کہ مولانا قاسم کو مذہب کی بنیاد پر ووٹ دینے چاہئے تو یہ ایک مذہب کارڈ بھی یہاں پر استعمال کیا گیا اب یہاں پر عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار تھے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مولانا قاسم کو سپورٹ کیا یہاں پر دھاندلی کی بدترین کوشش بھی کی گئی لیکن اب این نے بائیس مردان کا بریکنگ نتیجہ آ گیا ہے اور یہ جو نشست ہے یہ بھی تحریک انصاف کے چیرمن اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں عمران خان صاحب انہوں نے یہ نشست جیت لی ہے لیکن اب آپ کو ایک سو اٹھارہ این نے ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک ایسا حلقہ تھا جس کے متعلق نون لیگ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور نون لیگ کا کہنا تھا کہ یہ حلقہ ہم کسی صورت نہیں آ سکتے نون لیگ کے کئی رہنماوں کی یہاں سے ویڈیو سامنے آئی جنہوں نے گھروں میں جا کر ووٹوں کو خریدا اور دو دو ہزار روپے کے ایوز جو ہیں ایک ایک فیملی کے یہاں پر ووٹس خریدے گے لیکن الیکشن کمیشن نے اس معاملے کا کوئی نوٹس نہیں لیا لیکن نون لیگ نے یہاں پر بہت ہی اگریسیف قسم کی کیمپین چلائی اور پوری کی پوری جو پی ڈیم ہے یہ ڈاکٹر شزرا منصب کے پیچھے کھڑی تھی یعنی ایک ایسی کیمپین چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی صورت ننکانہ صاحب والا یہ حلقہ نہیں جیتنے دینا لیکن اب یہاں سے ایک بریکنگ نتیجہ آیا ہے ایک بڑی خبر آئی ہے اور آپ کو اس نتیجے سے آگاہ کرتے ہیں کہ ننکانہ صاحب کا یہ جو حلقہ ہے این اے ایک سو اٹھارہ یہ بھی عمران خان صاحب نے جیت لیا ہے یہ نشست بھی اس وقت تحریک انصاف کے پاس آئی ہے اب آپ کو این اے دو سو سینٹس کراچی اس کے نتیجے سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آج صبح سے ہی بہت میسٹیریس حالات تھے یہاں پر پولنگ سٹیشنز پر حملے بھی کیے گئے یہاں سے پی ڈیم کے جو امیدوار تھے وہ عبدالحکیم بلوج تھے دوسری جانب عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے چیرمن ہے وہی اس حلقے سے امیدوار بھی تھے لیکن صبح صویرے یہاں پر ایک بڑا خوفناک حملہ کیا گیا اور رکنے سندھ اسیمبلی جو پی ٹی آئی کراچی کے صدر ہیں بلال غفار ان کے اوپر ایک درجن سے زائر لوگوں نے انٹو سے حملہ کیا ان کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور پھر شناخ بھی ہوئی کہ یہ جو حملہ آور تھے ان کا تعلق پیپرز پارٹی سے تھا اب یہاں پر یہ جو حملہ ہوا اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کے کیمپس تھے وہ خالی تھے اور اب یہاں کا جو نتیجہ آیا ہے اس نتیجے کے مطابق عمران خان صاحب یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں اور جو پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں عبدالحکیم بلوچ ان کو اس حلقے میں شکست ہو گئی ہے اگرچہ یہاں سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہاں پر نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن دوسری جانب کراچی کا جو حلقہ این نے دو سو انتالیس ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا لیکن یہاں سے دھاندلی کی نہیں بلکہ دھاندلے کی اطلاعات آئی ہے یعنی کوئی چھوٹی موٹی دھاندلی نہیں ہوئی بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے ایک ویڈیو یہاں سے سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پریزائیڈنگ آفیسر نے فارم پورٹی فائی پہلے سے بھرے ہوئے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ فارم آپ نے پہلے سے کیوں بھر لیے تو انہوں نے کہا کہ رات کو اتنا ٹائم نہیں تھا یعنی پہلے سے تیہ کر لیا گیا کہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملیں گے لیکن یہاں پر تین صوبائی جو نشستے ہیں ان کے نتائج بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں لیکن اسی پوری صورتحال میں ایک آپ کہہ لیں کہ ڈاکومنٹ بڑا وائرل ہو رہا ہے کیونکہ جو فیصلہ بات کا الیکشن تھا وہاں پر فرق حبیب نامی ایک اور کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیا گیا یعنی تحریک انصاف کے فرق حبیب نہیں ایک اور فرق حبیب تاکہ ایک کنفیون رے اور لوگ جا کر عمران خان صاحب کے بجائے فرق حبیب کے نام پر جا کر ٹھپا لگا لیں اسی طرح کے پی کے جو حلقے تھے وہاں پر کچھ امیدوار ایسے کھڑے کیے گئے جو کہ نامعلوم تھے اور ان کو وائلن کا نشان الوٹ کیا گیا انتخابی نشان جو کہ بالکل بلے سے ملتا جلتا تھا اور اسی طرح عمران خان کے نام کے نامعلوم امیدوار بھی وہاں سے کھڑے کیے گئے تاکہ لوگ کنفیوز ہو کے بلے پر مور لگانے کے بجائے وائلن پر مور لگا دیں اس لیول کے یہاں پر دھانلی کی گئی ہے لیکن یہ جو زمنی انتخاب ہے پنجاب کے پچھلے زمنی الیکشن کی طرح عمران خان صاحب نے کلین سویپ کر لیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ